حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے چند ایسی راتوں کو نایت کیا جس رات ایک سجدہ کا ثواب ہزار گناہ پڑھ جاتا ہے ان عظیم راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی رات ہے اے لوگو جب جب شب قدر کی رات آئے تو اس رات کو سو کے نہ گبانا بلکہ اس میں عبادت کر کے اللہ سے اپنی دعا مانگنا کیونکہ اس رات فرشتے منتظر رہتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے خدانی طلب کر لی امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جو انسان شب قدر کی رات مسلح حاجت بچھا کی دو سو سات مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے اور ہم محمد و آل محمد پہ درود بھیج کے اپنی دعا مانگتا ہے تو سب کے سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ اس کی دعا قبول کر دیتا ہے کیونکہ اس رات غیبی امداد کے فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں اور جو جو انسان اس رات بیدار ہو کے دعا مانگتا ہے اس کی دعا اسی پل قبول کرواتے ہیں